سنان البحقی کی حدیث ایک لخمہ حرام کا کھانے والا ایک لخمہ سود کا کھانے والا ایک لخمہ رشوت کا کھانے والا اللہ کے نبی کہتے ہیں چالیس دن چالیس راتوں کی اس کی عبادت اللہ خبول نہیں کرتا استغفراللہ سوچ کر دیکھو کتی بڑی بات یہ ہے چالیس دن کی نماز خبول نہیں سائنس دانوں نے اس حدیث پر سرچ کیا اللہ کے نبی پائنٹیس دن کئی کو نہیں بولے چالیس دن کئی کو نہیں بولے چالیس دن کئی کو نہیں بولے سرچ کرے جب کوئی آدمی لخمہ کھاتا اس لخمے سے اس کے باڑی میں جو انرجی پیدا ہوتی جو بلٹ تیار ہوتا اس کا اثر باڑی میں 40 days تک رہتا نہ 39 days نہ 41 days 40 days تک رہتا اس کا اثر اسی لئے اللہ کے نبی کہتے ہیں جو کوئی آدمی ایک بھی لخمہ حرام کا کھائے گا چالیس دن کی اس کی کوئی عبادت اللہ خبول نہیں کرتا رمضان سے پہلے رمضان سے پہلے سود کھانے والے رشوتہ کھانے والے رمضان کے مہینے کے تیس روزے رکھ کر تیس طرح بھی پڑھ لو اللہ ایک بھی روزہ خبول نہیں کرتا ایک بھی طرح بھی خبول نہیں کرتا ادمیان کیا کرتی رمضان ہونے کے بعد رمضان آنے سے پہلے بڑے نالا یا خامن کو رہتی گیارہ مہینے گیارہ مہینے کس کے دوستان شیطان کے دوستان ایک مہینہ رحمان کے دوستان اے اللہ اللہ دے رب ہی رمضان ہمیں ایک مہینہ ٹی وی دیکھتے نہیں کیبل کٹ کر دالتی چینلہ نکو ہم نہ روزے رکھو پچھرہ دیکھتا اللہ پچھرہ روزے خبول کرتا نہیں اور کیا کرنا ایک مہینے تکہ یہ ڈبلیکیٹ دھندے ہمارے نزدیک نکو اچھا اچھا کھاکو اچھا اچھا ہمیں یہ کریں گے روزے رکھے سٹمپو بیڑیاں پیتے نہیں ہمیں جائی سے ہی افتاری کا کھجور موں میں ننگلتا جائی سے یہ گھٹ ہلک میں دالے پیتا نماز پڑھنے ساتھی ابھی گھر کو بھی جاتا نہیں مزدیت کے کٹے بیٹھو پھوک نہ مارا شروع کرتا کئی کو دن بھر سہری سے افتاری تکہ جو کنٹرول کرے رہتا پیت میں کنے کا چووے لبلی باتے رہتی بیٹے کب کھائیس تا کھائیس جلد چوسکی مار سگرٹہ پی بیڑی پی اندر سے لبلی باتے رہتا کئیسا سال کے گیارہ مہینے میں دد دس منٹ کو ایک سگرٹہ پھوکنے والا ایک ایک گھنٹے میں باہر جا کو پھوک مار لکھ بڑھ جیں گا اللہ تیرے روزے خبول کرتا کیا بھئی